موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر خریف دھان کی خریدی کو یقینی بنانے وزراء مزید دو دن دلی میں کریں گے قیام دان کی قریدی پر سیاست کرنے کا مرکزی وزیر پیوش کوئل نے لگایا الزام موسیقی پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ترمیمی بل آرٹیکل انیس کی قلاف فرضی ایسے بلکی کوئی ضرورت نہیں آدھار کارٹ ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں بیرسر اویسی کا رد عمل موسیقی صدر جمہوریہ رامنات کوئن انتیز دسمبر کو ہیدر آباد پہنچیں گے چیز سیکرٹی نے لیا انتظامات کا جائزہ موسیقی شمس آباد اے سوٹی نے روڈی شیٹر کے قتل کے منصوبے کو بنایا ناکام سپاری لینے والا گرفتار دو دیسی ساختہ تفنشے اور کارٹوز پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ڈائنگ بار موین ہائٹس ورندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلیگنز ابرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نی آئی سی ایو نرسری آئی سی ایو چوویس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے کہا ہے کہ حقیقی اور اصل مذہب وہ ہے جو انسان سے انسان کو محبت کرنے کا درز دیتا ہے لال بہادر اسٹیڈیا میں سرکاری طور پر کرسمس تخریب منائے گئی اس تخریب میں کابینی وزراء ارکان مخرنہ ارکان پارلیمنٹ اور دوسروں نے شرکت کی وزیراعلا نے کیک کٹا اور کرسمس کی مبارک بات پیش کی وزیراعلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی مذہب غلط نہیں ہے کوئی مذہب غلطی کرنے کی تربیت نہیں دیتا لیکن جب مذہب جنون بن جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں وزیراعلا نے کہا کہ عیسائیوں پر حملے ہو رہے ہیں لیکن زیادہ دن یہ چلنے والے نہیں ہیں تا حیات باقی رہنے والی چیز انسانیت ہے وزیراعلا نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت پر تیلنگانہ کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور حکومت ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ اگر کسی مذہب پر حملہ ہوگا تو حکومت اس کا مو توڑ جواب دے گی وزیراعلا نے کرسمس کی اس تقریب کے دوران بھی دھان کی قریدی کا مستہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ مرکز حکومت دھان قریدنے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر دھان کی کاشت میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے خریب دھان کی اضافہ خریدی کے لیے مرکزی حکومت سے تحریری منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی وزراء کا وفت ریاست کو واپس توٹے گا ہفتے کی رات وزراء کا وفت مرکزی وزیر اور وزیراعظم سے ملاقات کے لیے دلی دوانہ ہوا تھا منگل کے دن ریاستی کابینہ وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے پیوش گویل سے ملاقات کرتے ہوئے دھان کی قریدی کا جو تنازہ پیدا ہوا اسے دور کرنے کی کوشش کی پیوش گویل سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر حضیرات نیرنجن رڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے واضح کہہ دیا ہے کہ ربی موسم کی دھان کی قریدی نہیں کریں گے نیرنجن رڈی نے کہا کہ خریف موسم میں ساٹھ لاکھ میٹی ٹن کا نشانہ دیا گیا یہ ایک دو دن میں مکمل ہو جائے گا لیکن مزید پانچ لاکھ ہیکٹر کی کاشت اور گیلی دھان خریدی مراکز پر ہے اس سلسلے میں پیوش گویل سے کہا گیا ہے اگر مرکزی حکومت اضافی دھان خریدنے سے انکار کر رہی ہے تو ریاست میں خریدی مراکز کو بند کر دیں گے اگر خریدی مراکز جاری رکھنا ہے تو تحریری طور پر ہمیں منظوری دی جائے نیرنجا نڈی نے کہا کہ پیوش گویل کی طرح سے یہ کہا جا رہا کہ اس کے لیے دو دن لگیں گے وزراء دو دن دلی میں قیام کرتے ہوئے تحریری منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی واپس ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پیوش گویل نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ریاست میں خریدی کے دھان کو منتخل کرنے کا عمل کافی سست ہے اس میں تیزی پیدا کی جائے دوسری طرف مرکزی وزیر سیول سپلائز پیوش گویل نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت مرکز کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا بن کرے پیوش گویل نے ریاستی بی جے پی قائدین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزراء کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا گیا ہے یا پھر بھی وہ دلی میں قیام کر رہے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے بجائے انہیں دلی میں رہنا پسند ہے پیوش گویل نے کہا کہ پارلیمنٹ میں واضح انداز میں وضاحت کی تھی کہ تیلنگانہ حکومت کو دیا گیا ٹارگٹ پورا نہیں کیا گیا آئندہ سال دھان کی قریدی کا مطالبہ کر رہے ہیں کیسی آر نے خود دستقت کردہ وضاحت کی ہے کہ مستقبل میں وائل راشن نہیں دیں گے پیوش گویل نے کہا کہ تیلنگانہ کی حکومت دھان خریدنے میں ناکام ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے اور کیشنڈڈی کے خلاف کیسی آر نے جو الزمات لگائے ہیں اسے واپس لیا جائے اس موقع پر کیشنڈڈی بھی موجود تھے رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد دیرستر اسد الدین اویسی نے پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ایمنمنٹ بل کو آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے لوگ سبا میں بل کی پیشکشی پر مباحث میں سالتے ہوئے بیرسر اویسی نے کہا کہ اٹھارہ سال کی لڑکی وزیراعظم کا انتخاب کر سکتی ہے تو کیوں اس لڑکی کو اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کی حق سے محروم کیا جا رہا ہے بیرسر اویسی نے کہا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مہم کا انناوے فیصد بجٹ نرندر موڈی نے اپنی تشہیر پر خرچ کیا بیٹی بچاؤ مہم کا دوسری طرف رکھنے پارلیمنٹ بیرسر اویسی نے کہا کہ ہندوستان کو ایسے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کا بل لاکر حکومت اٹھارہ سالہ لڑکی سے اس کے انتقاب پہاک چین رہی ہے کیا اب نرندر موڈی تیہ کریں گے کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کب بچے پیدا کرنا ہے دیکھئے ہم نے ہمارا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ بھارت کو اس طرح کے خانون کی ضرورتی نہیں ہے اس طرح کا بل لاکر موڈی سرکار جو انسٹیوٹ آف میریج پر حملہ کر رہی ہے اٹھارہ سال کی لڑکی کو آپ رائٹ ٹو چوز رائٹ ٹو فریڈم اس کا کرٹیل کر رہے ہیں جو بھارت کے سمیدان میں آرٹیکل نائنٹین گیرنٹی کرتا ہے جب اٹھارہ سال کی لڑکی دیش ٹرپدان منتری کو دیش کے ایمپی کو دیش کے ایمیلے کو چوز کر سکتی ہے تو اپنا پارٹنر کیوں نہیں چوز کر سکے گی جب اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ لیوین ریلیشنشپ کریے جب پاسکو ایک میں اٹھارہ سال میں رائٹ ٹو کنسرنڈ دیا جا رہا ہے آپ کون ہوتے بھائی کہ نریندر موڈی ان سب اٹھارہ سال کے لڑکیوں کے انکل بن جائیں گے وہ بولیں گے کون کیا کھائے گا کون کیا بیٹھے گا آپ نے کیا کیا مہلاؤں کا جو ورک پارٹسپیشن لیبر فورس میں وہ سومالیا کے برابر ہے کیا کام کیا آپ نے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو امریکہ میں بعض سٹیٹس میں چودہ سال کی عمر شادی کی جائے تھے کیوں کیونکہ وہاں پر ٹینیج پرگننسی بڑھ رہی تھی تو انہیں کہا کہ شادی کرو یوکے میں سولہ سال نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس سال پیرنٹ کنسرنڈ کے ساتھ ان کنٹریز نے ان بچیوں کو طاقتور بنایا کیسے بنایا ان کو پڑھایا ان کو ایکنامک ایمپاور کیا ان کو رائٹ ٹو چوز دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ تو کچھ کری نہیں رہے نا آپ تو کچھ کری نہیں رہے ہیں سب کو کرننل بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سرکار انسٹیوٹ آف میریس کے خلاف ہے شروع سے ہمیں دیکھ رہا ہوں اور یہ بل لاکر بتا دیا انہوں نے نہیں ہم ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کو اس طرح خانون کی ضرورت نہیں بلکہ آپ لڑکوں کی ایج بھی اٹھارہ سال کر دیجئے اور اکیس سال کی جو ایج جو بار بار جو رٹ لگی ہوئے نا ہم نے پارلیمنٹ میں پرائیوٹ نمبرز بل پیش کیا ہے کہ اکیس سال میں کوئی ایم پی بھی بنے ایم ایل ای بنے کیوں نہیں بنے بھائی یہ دیش ایک ینگ کنٹری ہے اکیس سال میں اٹھارہ 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 سال میں بنائیے اس کو اور اٹھارہ سال کی عمر لڑکیوں کے لڑکوں دونوں کریے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کب شادی کرنا ہے کب بچہ پیدا کرنا ہے آپ کن ہوتے آپ تو انکل بنے ہوئے سب کے آدھار کو اوٹر شناختی کارڈ سے مربوط کرنے کے فیصلے پر پیرس رویسی نے کہا کہ آدھار کارڈ ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں ہے اس طرح کے قانون سے رائے دہندوں کے نام فیرستے رائے دہندگان سے خارج بھی کیے جا سکتے ہیں دیکھئے یہ جو خانون لیا جا رہا ہے نا ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے پوٹسوامی ججمنٹ کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آدھار کو صرف ویل فیر میجرز کے لیے استعمال کیا تھا سرکار کو لیجسلیٹیو کمپیٹنسی نہیں ہے اس طرح کا خانون بنانے کی اور آدھار میں یو ای ڈی آئی میں اوٹر لسٹ سے ون پوائنٹ فائی پرسنٹ زیادہ غلطیاں اس میں ہیں اور اوٹر لسٹ ہر سال ریویو ہوتی ہے چیک ہوتی ہے اور مجھے اپک کارڈر آپ کو ملتا ہے کونسٹویشنل بوڈی کی طرف سے ایک کونسٹویشنل پروسس ہے آدھار کارڈ تو بھارت کے سٹینشپ کا پروف بھی نہیں ہے اور آپ اس طرح کا خانون لاکر گورنمنٹس کو ایک اڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ وہ اگر یہ دیکھتے ہیں کیونکہ آدھار کارڈ میں کیا ہے نام ہے کاسٹ ذات ہے پین کارڈ ہے ٹیلی فون نمبر ہے وہ یہ دیکھ لیں گے کہ جو ہم کو اوٹ نہیں جار رہا ہے ان کے نام ڈیلیٹ کرو تو آپ بولیں گے نہیں ہو سکتا ہم بول رہے ہوا ہے آندھرہ پردیش تیلنگانہ میں چندرہ بابو نیڈوی خلاف کیس پینڈنگ ہے ان کی ٹیڈی پی کے خلاف فارم سیون دالتے ہیں فارم ٹونٹی دالتے ہیں آپ اس میں سب لے کر رہے ہیں ہر سٹیٹ میں ریزیڈنٹ ڈیٹا ہے اس کو استعمال کرنے تری سکسٹی ڈگریز ایک اوٹر کا سب چیز مل جائے گی آپ کو تو یہ یہ تو انڈیو ایڈوانٹیج ہے یونیورسل سپریج کے خلاف ہے بلکل غلطی زورتی نہیں ہے اس کو لنک کرنے کی اتا پردیش کے وزیر بلدیف سنگھ کی طرح سے مسلمانوں پر صرف بچے پیدا کرنے کے ریمارک پر بیریس ارویسی نے کہا کہ یہ جاہل اور انپڑھ ہے بی جے پی کے لوگ مسلمانوں کی آبادی کا ڈر دکھا کر ہندو بھائیوں سے اوٹ حاصل کرتے ہیں موڈی حکومت مسلمانوں کے خلاف ایسے ہی نفرت کو بڑاوا دے رہی ہے وہ جاہل ہے انپڑھ ہے آنکھوں کی کمزوری کم ہے اور اوپر والے نے خدا نے ان سے سوچنے سمجھنے کا صلیقہ چھین لیا ہے اس لیے وہ اس طرح کے ناف شناب بک رہے ہیں ان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ موڈی سرکار نے سپریم کورٹ میں خود جا کر کہا کہ ہم ٹو چائلڈ نوم کے خلاف ہیں جائیے موڈی سے کہیے کیوں کہا سپریم کورٹ کو اور بتائیے اتر پدیش کا ٹی ایف آر ریٹ کیا ہے ان کو ٹی ایف آر کے معنی میں نہیں آتے ہوں گے جہالت ہے ان کی نفرت کی نشانی ہے یہ بی جے پی نہیں ہے کر دیا کہ مسلمانوں نے خلاف نفرت پیدا کر دی مسلمانوں کا درد دکھا کر ہمارے ہندو بھائیوں سوٹ حاصل کرتے ہیں بھئی ٹی ایف آر ریٹ سب کا گر رہا ہے چاہے مسلمان کا ہو ہندو کا ہو دلیت کا ہو او بی سی کا ہو مگر مسلمانوں سے نفرت کرنا یا تو بچے پیدا کر رہے ہیں یا تو بہت شادی کر رہے ہیں ارے بتاؤ ڈیٹا بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو تم جہالت کر رہے ہو تم نفرت کی نشانی ہے اور یہ دیش دیکھ رہا ہے ان کو نہیں نہیں یہی نریندر موڈی کا سب کا ساتھ سب کا بشواس ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرو اور اوٹ حاصل کرنے کوشش کرو پیس پی کے بانی ملائم سنگی یادو کی آر ایس سرپرا مہن بھگوت کے ساتھ وائرل ہو رہی تصویر پر بیرسر اویسی نے کہا کہ اگر یہ تصویر ان کے ساتھ ہوتی تو واولہ مجھ جاتا صدر مجلس نے کہا کہ ہم جب مسلمانوں کو باختیار بنانے کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر اگر اسد الدین اویسی اس پکچر فریم میں آ جاتا خالی تو یہ تمام سیکلر لبرل لوگ پیٹ میں درد ہو جاتا سر میں درد ہو جاتا اور ان کو پینچیش ہو جاتا مگر وہ کرتے ہیں تو بڑا بہترین کام یعنی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہیں گے نموڑی پھر سے پدھان منتری بن جائے تو بہت اچھا یہی تمہیں لڑائی ہے تم کون ہوتے ہم کو سیکلر اور بات بلنے والے ہم مسلم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں مگر یہ مسلمانوں کو خیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں مہن بگوت کے ساتھ فریم میں آ سکتے ہم تو دور بھی نہیں آتے ان کے ہم تو دور رہتے ہیں ان سے ارے بھائی شادی سماروں میں تو پھر شادی سماروں میں اگر آپ ہیں تو پھر باہر کیا کر رہے ہیں پھر آپ آپ نے اندر بھی کہی جاتا کہ موڑی پدھان منتری بن جائے آپ ہی گھر میں ایک شادی ہوئی تھی جہاں پر آپ نے موڑی کو بلایا ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہم مسلم امپاورمنٹ کی بات کر رہے تو ان کو درست شروع ہو جاتا صدر جمہوریہ ہن رامنات کو ان سرمایہ تاتیلات بنانے کے لیے انتیس دسمبر کو ہیتراباد پہنچیں گے وہ تین جنوری تک راشتہ پتی نلائے میں قیام کریں گے اس سلسلے میں ریاستی چیف سیکریٹی سوبیش کمار نے انتظامات کے سلسلے میں مختلف محکمجات کے عہدداروں کے ساتھ جائزہ جلاسوں نقلت کیا چیف سیکریٹی نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہن کے دورے کے دوران کسی بھی قسم کی کاحلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے راشتہ پتی نلائے میں جانے والے راستوں کی مرمت کی جائے اور بارکوڈنگ کرنے کی جیجنسی کمیشنر اور کنٹورنمنٹ بوٹ کے عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے راشتہ پتی نلائے میں کے پاس پروٹیکول کے مطابق طبی عملے اور دیگر عملے کو تائنات کریں چوبیس گھنٹے برخی سروراہی کو یقینی بنانے کی محکمہ برخی کے عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے اجلاس میں ڈی جی پی مہندر اڈی اماراتو شوارے کے سیکرٹی سنیل شرما جی اے ڈی کے چی سیکرٹی وکاس راج کے علاوہ دوسرے محکمجات کے عالہ عہددار موجود تھے یونین پبلک سرویس کمیشن نے دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے دوران تیلنگانا کے نون کیڈر پولیس آفیسس کو انڈین پولیس سرویسس کے لیے منتخب کیا ہے آئی پیس کے لیے دوہزار سولہ کی فیرز سے دس اہدداروں کا انتخاب کیا گیا دوہزار سترہ سے تینہزار اٹھارہ کے لیے پانچ دوہزار انیس سے سات اہددار منتخب کیے گئے دوہزار بیس کے لیے پانچ اہددار منتخب ہوئے ہیں اس طرح جملہ تیس اہدداروں کے ناموں کا انتخاب ہوا ہے جس میں ایک بھی عقلیتی طبقے کا نہیں ہے نون کیڈر پولیس اہدداروں کو آئی پیس کے لیے پروموٹ کرنے کی ریاستی حکومت سفارش کرتی ہے یونین پبلک سرویس کمیشن اس فیرز کے ناموں کی تنقی کے بعد اسے منظوری دیتا ہے سرویس کمیشن کے انڈر سیکرٹی کی طرح سے چیز سیکرٹی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس کی تلعہ دی گئی حکومت نے کمیشن پولیس انجنی کمار اور دوسرے دو عہدداروں کو ڈیریکٹر جنرل پولیس کے رینک پر ترقی دی ہے انجنی کمار کے علاوہ ڈی جی پی سی ای ڈی گوون سنگ اور پرنسپال سیکرٹی داخلہ روی گپتہ کو ڈی جی پی رینک پر ترقی کے احکام چاری کی ہیں ان تینوں عہدداروں کا تعلق انیس سو نوے کے بیعت سے ہے عظیم تر بلدیا ہیدر آباد کی میئر وجہ لکشمی نے بتایا ہے کہ شہر میں مزید دو سی این ڈی کے پلانٹس خائم کیے جائیں گے اسٹینڈی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ جی ڈی میٹلا کے سی این ڈی پلانٹ کا میئر نے دورہ کیا انہوں نے کہا کہ جی چمسی کی طرح سے تعمیراتی ملوے کی نکاسی اور اس کی پروسسنگ کے لیے مزید دو یونٹ خائم کیے جائیں گے جی ڈی میٹلا اور فتول گوڑا میں دوہزار اٹھارہ میں تعمیراتی ملوے کی پروسسنگ کے دو یونٹ خائم کیے گئے جنوب اور شمال میں اس طرح کے یونٹ خائم کیے جائیں گے ملاپور اور کوتوال گوڑے میں یونٹ خائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ارازی کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے مخام کو تبدیل کیا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ تعمیراتی ملوے کی منتخلی کے بڑی لاریوں کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کا استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر برخرار ہے میک میں موسمیات کے مطابق شمالی تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سلسیس ریکارڈ ہوا ہے ہیدر آباد میں درجہ حرارت 14 ڈگری سلسیس تک گر گیا ہے بتا جاتا ہے کہ شمالی علاقوں بالخصوص ہمالیہ سے کلیشئر کے پگلنے سے جہاں دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں سردی کی لہر نے جنوب تک کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے رات دیر گئے سردی کی لہر میں شدت دیکھی جا رہی ہے سرد موسم کی وجہ سے شام کے اخات میں ٹرافک پر اثر دیکھا گیا آمخامات پر گرم کپڑوں کے سرے راہ آرزی دکانیں قائم ہوئی ہیں دن کے اخات میں مطلع صاف رہا ہے ریاست میں منگل کو کوویٹ کے ایک سو بہتر نئے کیسز درچوے ہیں ایک موت کی تصدیق کی گئی ہے ایکٹیف کیسز تین ہزار چھ سو پچیز بتا گئے ہیدر آباد میں چھے آسی کیسز درچوے ہیں رنگارڈی میں بیس کیسز اور دوسرے ازلا میں دس سے کم کیسز درچ ہوئے نائف صدرشین تیلنگانہ پلاننگ بورڈ بی وینود کمار نے اخلیتوں کی فلاح بیبوت کے لیے ریاست بیہار وہ تیلنگانہ کے درمیان وسیطر تاؤن کی ضرورت ظاہر کی تاکہ ایک دوسرے کے تجربات کی روشنی میں مناسب طور پر فلاحی کام انجام دیے جا سکیں بیہار یستی اخلیتی کمیشن کے صدرشین پروفیسر محمد یونس حسین حکیم سے ملاقات کے دوران وینود کمار نے ان تاثرات کا اصحار کیا بیہار اخلیتی کمیشن کے صدرشین تیلنگانہ میں اخلیتوں کی فلاحی سکیموں کا مشاہدہ کرنے ان دنوں حیدرباد کے دورے پر ہیں انہوں نے حکومت تیلنگانہ کی طرح سے اخلیتوں کی فلاحی سکیموں کو اخترائی قرار دیا وینود کمار نے کہا کہ کوویٹ وبا کے بوجود حکومت تیلنگانہ فلاحی سکیموں کو روبا عمل لارہی ہے اس ملاقات کے موقع پر تیلنگانہ اخلیتی کمیشن کے سابق صدرشین محمد قمر الدین کریم نگر سے تعلق اکنے والے مجلس کے خائد غلام احمد حسین موجود تھے بیہار کے خائد نے تیلنگانہ اخلیتی کمیشن کی جانب سے مرتب کردہ سالانہ ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کام کی ستائش کی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے تاؤن سے ایک میاری کرکٹ گرانڈ تیار کیا جائے گا ہندوستانی کرکٹین کے سابق قپتان وہ ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے صدر محمد ازہر الدین نے یونیورسٹی کیمپس میں وائنس چانسٹر پروفیسر این الحسن سے ملاقات کے دوران یہ اعلان کیا وائنس چانسٹر نے محمد ازہر الدین کا قیر مقدم کیا اور یونیورسٹی میں طلبہ وہ طالبات کے لیے بہتر کھلکت کی سہودوں کے لیے ان کا تاؤن طلب کیا یونیورسٹی کیمپس میں منصور علی خان پٹاوڈی انڈور سٹیڈیم دھیانچن سپورٹس گرانڈ جمنازیم و خودبال گرانڈ بنائے گئے ہیں پروفیسر سانسر پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ سپورٹس و جسمانی وزش شعبنگ کے اہدہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے حضرت داغ دہلوی دنیا اردو کے عظیم شاعر تعلق تو دلی سے تھا لیکن پیوند دقاق ہوئے ہیدر آباد میں عاصف جاہی حکمرانوں نے ہیدر آباد کو علم و دانش کا گہوارہ بنانے ملک کے مختلف علاقوں سے اہل علم اہل ہنر عدیب و شاعر و اہل دانش کی میز بانی کی ان میں حضرت داغ دہلوی بھی شامل تھے نوامیر محبوب علی خان عظام ششم نے انہیں یہاں بلائیا اور ان سے اپنی اور خانواد آصفیہ کے سپوتوں کے علاوہ ریاقی علمی خدمات پر معمور کیا شاہر مشتق علم اقبال کے استاد رہے حضرت داغ کے نام کے ساتھ ان کا آبائی شہر دلی چڑا ہوا ہے لیکن حضر آباد کی انسیت نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا نام پلی میں واقعہ درگاہ حضرت یوسفین میں حضرت داغ تہلوی عبدی آرام کر رہے ہیں ان کی یاد اور ان کی عدبی و شیری تحریکات کو عام لوگوں تک پہنچانے ایک فانڈیشن قائم کیا گیا ہے اپنے حد کے شہر عدیب نقات کینیڈا سے تعلقنے والے ڈاکٹر تخی آبیدی نے حضرت داغ کی مزار پہنچ کر انہیں قرار پیش کیا پروفیسر ایسے شکور ڈیریکٹر اور سیکرٹی اردو اکاڈمی ڈاکٹر محمد غوث شہر سردار سلیم فانڈیشن کے صدر سید مسکین احمد اور کئی اہل علم و عدب اس موقع پر موجود تھے تاریخی چارمینار کو محفوظ بنا رکھنے اور سیاہوں عوام کو راغب کرنے پیڈی سٹیشن پروجیکٹ شروع کیا گیا اس پروجیکٹ کا نگران محکمہ اس کی نگہ داز سے تساول پر ات رہا ہے کچھ عرصے سے ایک وارٹر پائپ ٹینٹ کے پھٹ پڑنے کے سبب بچھا گئے پتھر ہٹ گئے چارمینار کے مشرقی سم سے پانی بہتا ہوا گلزار ہوس تک پہنچ رہا ہے آنے والے سیاہوں عوام کے علاوہ ہاکرز کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے بتا جاتا ہے کہ کچھ عرصے خبر بی جے پی کی ایک ریالی کے لیے یہاں پر پرچم لگانے خودوائی کی گئی تھی جس کے سبب زیر زمین وارٹر پائپ ٹینٹ پھڑ گئی تب سے ہر دن یہاں سے پانی کا اقراج ہو رہا ہے جی جمسی کو توجہ دلائی گئی تب اس کے عہددار آئے تصویر کشی کی اور یہ کہہ کر روانہ ہو گئے کہ یہ وارٹر ورکس دپارٹمنٹ کا کام ہے جب وارٹر ورکس کے عہدداروں سے رب پیدا کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پیڈسٹیشنین پراجیکٹ کے تحت ہونے والے پراجیکٹ کے ذمہ داروں کی اجازت ضروری ہے مختلف محکمے میں تالمیل کیف ہوتان سے اس علاقے میں جہاں ہر دن ہزاروں افراد کی چہل پہل ہوتی ہے پانی کے بہنے سے گندگی اور دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صدر مدیس بیرسر حسد الدین اویسی کے ہدایت پر ریا خود پورے میں مفتحل کیمپ کے نقاط کا سلسلہ چاری ہے منگل کرکنس امبلی سید احمد پاشا خاضی نے قرمہ کولا ڈیویجن کی وحید کولو نے مفتحل کیمپ کا افتتہ انجام دیا اس ہل کیمپ میں ضرورت مندوں کے معنی کیے گئے اور ان میں مفتحل کیمپ دوائیں تقسیم کی گئی عوام کی بڑی تعداد نے اس مفتحل کیمپ سے استفادہ کیا نمائندہ کورپوریٹر شفاعت اور مخامی پارٹی کے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے رکنس امبی نام پر لی جعفر حسین میرادنی کرسمس تہوار کے گفت تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے ایک لاکھ روپے نغدرخم کے علاوہ ملبوسات تقسیم کیے مسکورہ گفت شہر کے نو گر جاگروں میں تقسیم کیے گئے مخامی مدیسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے رکنس امبی ملک پیٹ احمد بلالا کی سرپرستی میں قدی ملک پیٹ ڈیویجن میں عیسائی برادری میں کرسمس کے گفت کی تقسیم عمل میں آئی مخامی عیسائی برادری کی طرح سے رکنے اسمبلی سے اصحار تشکر کیا گیا جیچ امسی نے مغلپورا ڈیویجن میں مانسٹر پلان پر عمل آوری کرتے ہوئے عدالتوں میں مخدمات دائر کرنے والوں کی جائدادوں کو منہدم کر دیا ہے کئی مسائل یہاں پر پیدا ہو رہے تھے یہ بھی بتا گیا ہے کہ ٹریفک کے مسائل بھی یہاں پر درپیش تھے جس کی وجہ سے مغلپورا ہری بولیس سے جانے والی سڑک اب کشادہ ہو گئی واضح ہے کہ حالی میں منقضہ چینل باڈی کے جلاس میں مانسٹر پلان پر عمل آوری کو لے کر جیچ امسی کے عدداروں کی سرزنش کی گئی تھی سکردربار ترملگری میں فوج کے علاقے میں بن کی گئی اے او سی روڈ کے پاس ٹی ایر ایس پارٹی کے کارکوں کی طرح سے دھرنا دیا گیا ٹی ایر ایس سوشل میڈیا کے کنوینر کرشانک نے اس موقع پر مرکزی وزیر کشن اڈی سے مطالبہ کیا کہ فوری اس پر توجہ دی جائے واضح ہے کہ کشن اڈی کی طرح سے کہا گیا تھا کہ کسی سڑک کو یہاں پر بن نہیں کیا گیا اس پر کیٹی راماراو نے بند کی گئی سڑکوں کی ایک طویل فحریت جاری کی تھی ٹی ایر ایس کارکوں کی طرح سے بند کی گئی سڑکوں کو فوری کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہیدربار سیٹی پولیس اور خانگی دواخانے کے اشتراک سے سی اے آر ہیڈکورٹر پیٹلا بریج پر کارڈیا اورتوپیڈک سکرننگ کیمپ پر نقید کیا گیا ایڈیشنیل کمیشنر کرائم شیکاگوئل نے اس کیمپ کا افتتہ انجام دیا وکرمان سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی شیکاگوئل نے ہیلٹ کیمپ کا تفصیل اجازہ لیا اور اس کیمپ کے نقات کے لیے خانگی ہاسپٹل سے اظہار تشکر کیا پٹنچروں کی متنگی اور ٹرنگ روڈ 65 کے دونوں طرف ہوتیلز کے روبرو گاڑیاں پار کرنے کی وجہ سے ٹرافک کے بہاؤں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ہوتیلوں کے پاس گہا کا اپنی چھوٹی گاڑیاں پار کرتے ہیں جس کی وجہ سے سڑک تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے اس سے حادثوں کا بھی امکان رہتا ہے عموماً معاملی نویت کے حادثات پیش آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی بڑا حادثہ پیش آئے ٹرافک پولیس سڑک کے دونوں طرف پار کی جانے والی گاڑیوں کے خلاف حرکت میں آئے تو گزرنے والی گاڑیوں کو رہات ہو سکتی ہے شمس آباد ایس اوٹی نے روڈی شیٹر مرتضہ کے قتل کے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے ایک شخص فاروق کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے نیزی پی شمس آباد نے میڈیا کو بتا کہ فاروق کے قبضے سے پولیس نے دو دیسی ساختہ تفنچے چوالیس کارٹوس زب کی ہیں پولیس کے مطابق مرتضہ کے قتل کے لیے فاروق نے بھاری رقم حاصل کی تھی پولیس کے مطابق مرتضہ کے قتل کا منصوبہ جیل میں محروض زبیر اور کلیم بابا نے بنایا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے فاروق نے اتر پردیس سے دو تفنچے لائے مصدقہ اطلاع پر ایس اوٹی شمس آباد نے گگن پہال کے پاس فاروق کو گرفتار کیا اس سے پوش داچاری ہے ناچارم پولیس ٹیشن حدود کے گوکل نگر میں واقعہ بار ریسٹوئنٹ کی انتظامیہ کی طرح سے گاہک پر حملے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کی مطابق رمیش نامیشیس بار ریسٹوئنٹ سے شراب کی بوتل لے کر سلر میں پانی کی بوتل کے لے گیا تھا آچانک انتظامیہ کے تقریباً دس افراد آئے اور سلر سے شراب کی بوتل چھرانے کا الزام لگاتے ہوئے اسے زدکوب کیا رمیش نے ویشنوی بار ورسٹوئنٹ کی انتظامیہ کے قلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ناچارم پولیس مصروف تحقیقات ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں آلہ رہائش فلانٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس برندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنس ابراہ موین موین دی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے پیرز آزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جینرل سرچری، شبہ حدثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ، لنگس کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوا، رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے خریف دھان کی خریدی کو یقینی بنانے وزراء مزید دو دن دلی میں کریں گے قیام دھان کی خریدی پر سیاست کرنے کا مرکزی وزیر پیوش کوئل نے لگایا الزام پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ترمیمی بل آرٹیکل انیس کی قلاف فرضی ایسے بل کی کوئی ضرورت نہیں آدھار کارڈ ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں بیرسر اووے سی کا رکھتے عمل سہدر جمہوریہ رامنات کووین انتی دسمبر کو ہیدرباد پہنچیں گے چیف سیکرٹی نے لیا انتظامات کا جائزہ اور شمساباد ایسوٹی نے روڈی شیٹل کے قتل کے منصوبے کو بنایا ناکام سپاری لینے والا گرفتار دو دیسی ساختہ تفنچے اور کارتوز زب اسے کے ساتھی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی